نمسکار دوستو All in One Tech میں آپ کا سواگہ تھے جیسا کی پرتیوں کی پرکشاہوں کے لیے میں نے یہ کچھ پرسند تیار کیے ہیں جو کی مدھ پردیش کے بھوگل سے سمبن لیتے ہیں دوستو یدی آپ ان پرسندوں کو تیار کریں گے تو نشجت ہی آپ اپنے لکچ میں سفل ہوں گے اور سفلتا آپ کی قدم چومے گی دوستو یدی یہ پرسند آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ ڈسلائک کریں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں مدھ پردیش سے سمبن لیت یہ کچھ پرسند جو کی بہت ہی مہتپون اور امپارٹنٹ ہے تو چلیے نرمدہ نادی کا ادگم استھل ہے تو نرمدہ نادی کا ادگم استھل جو ہے امرکنٹاک ہے سہست دھارہ جلپرپات کس نادی پر استحت ہے تو سہست دھارہ جلپرپات نرمدہ نادی پر استحت ہے کیوٹی جلپرپات کس نادی پر استحت ہے تو کیوٹی جلپرپات بیہر نادی پر استحت ہے مدھ پردیش میں نرمدہ نادی کی لمبائی کتنی ہے تو مدھ پردیش میں نرمدہ نادی کی لمبائی جو ہے ایک ہزار ستیتر کلومیٹر ہے مدھ پردیش کا سب سے اونچہ جلپرپات کون سا ہے مدھ پردیش کا سب سے اونچہ جلپرپات چچائی جلپرپات ہے مدھ پردیش کا راج کی پسپ کیا ہے دوستو مد پردیس کا جو راج کی پسپ ہے وہ ہے سفید لیلی ہے مد تاپتی ندی کس اور بہتی ہے تاپتی ندی جو ہے پسچم کی اور بہتی ہے مد پردیس کی سب سے لمبی ندی ہے تو مد پردیس کی سب سے لمبی ندی نرمدہ ندی ہے چترکوٹ کس جلے میں ہے تو چترکوٹ ستنا جلے میں ہے چاول کا سرواد اکت پادن کس جلے میں ہوتا ہے تو چاوال کا سربادے کتپادن بالا گھاڑ جلے میں ہوتا ہے رہیگور کس مٹی کو کہتے ہیں تو رہیگور کالی مٹی کو کہتے ہیں متپدیس میں ادھیکانس برسا کس مانسون میں ہوتی ہے تو متپدیس میں ادھیکانس برسا دکچڑ پشتبی مانسون میں ہوتی ہے کرک ریکھا لملکت میں سے کس چھتر کو دو براور بھاگوں میں بگٹتی ہے تو کرک ریکہ بگیل خند پتھار کو دو برابر بھاگوں میں باٹتی ہے بنو کا راشتی کرن کرنے والا پرثم راج کون سا ہے بنو کا راشتی کرن کرنے والا پرثم راج مدھ پردیس ہے نمی میں سے کون سی ندی پردیس کی دکشلی سیما سے جڑتی ہے تو نمی لکھت میں سے جو ندی ہے دکشلی سیما سے جڑنے والی تاپتی ندی ہے نمی میں سے کون سی ندی مدھ پردیس کی اتری سیما سے جڑتی ہے تو مد پردیس کی اتری سیما سے جھوڑنے والی ندی جمبل ہے چھیتر پھل کی درشتی سے سب سے بڑا جلا کون سا ہے تو چھیتر پھل کی درشتی سے سب سے بڑا جلا چھنوارا ہے مد پردیس کی سب سے بڑی ندی کون سی ہے تو مد پردیس کی سب سے بڑی ندی نرمدہ ہے مد پردیس کا پہلا راشتی ادھیان کون سا ہے تو مد پردیس کا پہلا راشتی ادھیان کہانا کس لی ہے پرسوڑا پٹھار کس ندی کا ادھگم اسٹھل ہے مد پردیس بھارت کے کس برسہ چھیتر میں آتا ہے تو مد پردیس بھارت کے مدیم برسہ چھیتر میں آتا ہے سو سے دو سو سینٹی میٹر ونی کرن کے لیے سروتتم مٹی ہے تو ونی کرن کے لیے سروتتم مٹی جو ہے لال ولوی مٹی ہے کالی مٹی پی ایچ مان کتنا ہوتا تو کالی مٹی کا پی ایچ مان چھہ دس عملوں تین پانچ ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالا ہے میں نے پی ایچ مان کے اوپر یہ ہے عملی ہوتی ہے یعنی پی ایچ مان ساتھ ہے تو اداسین ساتھ سے کم ہے جیرو تک عملی ہے اور ساتھ سے چودہ کے بیچے تو چھاری ہے مد پردیس کا راج کی پسپ ہے مد پردیس کا راج کی پسپ لیلی ہے نمناں کتنا سے کون سی پریوجنا مد پردیس تتا گجرات کی سینکت پریوجنا ہے تو مد پردیس تتا گجرات کی سینکت پریوجنا نرمدہ گھٹی پریوجنا ہے مد پردیس کا راج کی پسو ہے تو مد پردیس کا راج کی پسو بارہ سنگہ ہے مد پردیس کا سروادک انوسوچت جنجاتی پرتیصد والا جلا کون سا ہے تو مد پردیس کا سروادک انوسوچت جنجاتی والا جلا علی راج پور ہے چھت فل کی درشتی سے مد پردیس مد پردیس کا پردیس میں کون سا اسطحان ہے تو چھتفل کی درشتی سے مد پردیس کا پردیس میں دوسرا اسطحان ہے مد پردیس کا کون سا چھتر گونوانا چھتر کہلاتا ہے تو مد پردیس کا چھتر جو گونوانا چھتر کہلاتا ہے دکچڑ پوروی چھتر ہے مندار جلپرپات کس ندی پر ہے تو مندار جلپرپات نرمدہ ندی پر استحت ہے مد پردیس کا سب سے چھوٹا بیارن کون سا ہے تو مد پردیس کا سف سے چھوٹا عبیاران رالا منڈل عبیاران ہے مد پردیس کے کس چھیتر سے ٹنگشٹن پرابت ہوتا ہے تو مد پردیس کا وہ چھیتر جان سے ٹنگشٹن پرابت ہوتا ہوئے گوالیر ہے ہردہ کس سمبھاگ میں آتا ہے تو ہردہ جو ہے نرمدہ پرم سمبھاگ میں آتا ہے جمعیلے کتنے سے کون سا سہر بھارتی مانک سمیں ارثات انڈین اسٹینڈر ٹائم دیسانس کے نکڑتا میں تو وہ سہر جو بھارتی مانک سمیں ارثات انڈین اسٹینڈر ٹائم دیسانس کے نکڑتا میں وہ ہے خسنگ آباد نمنمہ سے کس مٹی میں بالو کی ادھکتہ ہوتی ہے تو بالو کی ادھکتہ والی مٹی ہوتی ہے جلوڑ مٹی جھاڑی داہا جلپرپات کس ندی پر رشتے تھے تو جھاڑی داہا جلپرپات چمبل ندی پر رشتے تھے مد پردیس میں کس ستھان کو ارجہ رازدانی اپنام سے جانا جاتا ہے تو مد پردیس کا وہ ہے ستھان جو ارجہ رازدانی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہے ویڑن سنگ رولی مد پردیس کے کس جلے میں سربادک پبنچکیاں ہیں تو سربادک پبنچکیاں والا مد پردیس کا جلہ اندور ہے ماؤں کس ندی کے ٹٹ پر اسٹے تھے ماؤں جو ہے وہ ہے چمبل ندی کے ٹٹ پر اسٹے تھے کس نگر میں دو سنبھاگ کے مکھیالے اسٹے تھے تو وہ ہے نگر جہاں پر دو سنبھاگ کے مکھیالے اسٹے تھے ندی کے ٹٹ پر استطح ہے تو رتلام جو ہے چمل ندی کے ٹٹ پر استطح ہے راجگرد کس ندی کے ٹٹ پر استطح ہے تو راجگرد جو ہے پاروتی ندی کے ٹٹ پر استطح ہے مرد پردیس کے راج پکچی دودھ راج کا بیگیانک نام کیا ہے تو مرد پردیس کا راج کی پکچی دودھ راج اس کا بیگیانک نام جو ہے پیراڈائس فلائی کےچر ہے پیراڈائس فلائی کےچر مرد پردیس کی سب سے اچھی چوٹی دھوب گڑھ کی اچھایں ایک تیرہ سو پچاس میٹر ہے باغلی کس ندی کا ادھگم اس تھان ہے تو باغلی کالی سندھ ندی کا ادھگم اس تھان ہے پراتین سمیہ میں دھرماوطی کے نام سے جانے جانے والی ندی کونسی ہے پراتین سمیہ میں دھرماوطی کے نام سے جانے جانے والی ندی چمبل ندی ہے मتپردیس بھارت کا کس کرم کا راج بنا تھا تو مدھ پردیس بھارت کا آٹھ وکرم کا راج بنا تھا مدھ پردیس میں برسہ کا اوسط ہے مدھ پردیس میں برسہ کا اوسط سو سینٹی میٹر ہے مدھ پردیس میں نیونتم تاپمان کہاں درج کیا جاتا ہے مدھ پردیس میں نیونتم تاپمان شوپوری میں درج کیا جاتا ہے مدھ پردیس میں سب سے کم برسہ والا چھیتر کون سا ہے مدھ پردیس میں سب سے کم برسہ والا چھیتر پسچمی مدھ پردیس ہے فارشت سروی آف انڈیا کی ریپورٹ آئی ایس ایف آر دو ہزار پندرہ کی انوصار کس راج میں سروادک ون چھیتر ہیں تو فارشت سروی آف انڈیا کی ریپورٹ دو ہزار پندرہ کے انوصار مد پردیس میں ون چھیتر سروادک ہیں تو دوستو یہ پچاس پرست میں نے ڈالے ہیں یہ دیا آپ کو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آتے ہیں تو آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں دوستو اور یدی کوئی بات آپ کو کہنا ہے تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں دوستو نشتی آپ ان پرستوں کو پڑھ کر سفل ہوں گے اور آپ اپنے لقش کو پرابت کریں گے جہن تھینک یو